خان صاحب جو ہیں چشمہ یہاں پہ لٹکا ہوا تھا انہوں نے بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی اور ڈارک بلو کلر کی جرسی انہوں نے اپنے شرٹ کے اوپر پہنی ہوئی تھی بڑے مطلب یہ ہیں کہ تین دفعہ حلیم خان کی طرف سے جو کمپین خان صاحب اور ان کے اہل خانہ کے جانب خلاف چلائی جا رہی ہے اس پہ دو باتیں انہوں نے کی خان صاحب نے کہا کہ جو ان کی اہلیہ ہیں بشربی بھی جس کے تانے بانے جو ہیں فراغوگی یا ان کے دیگر ان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں خان صاحب نے کہا کہ ان کی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے تو لہذا ان کے شوہر فراغوگی کے شوہر جو گجر صاحب ہیں اور ان کے سسر جو پی اے ملین کے ام پی اے تھے تو لہذا اگر ان پی اے ملین کے ام پی اے یا ان کے بیٹے کے ذرائع عامدن بڑے ہیں یا ان کے بہو کے بڑے ہیں تو اس کے تانے بانے مجھ سے یا میرے خاندان سے کس طرح جوڑے جا سکتے ہیں کیا ثبوت ہیں اگر جوڑے جانے چاہیے یا اس نے انوصی لیے ہیں تو ان انوصیز کا مستفید ہونے والا پی اے ملین کا ممبر پارلیمنٹ تھا صوبائی اسمبلی کا علیم خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ علیم خان نے ٹی وی چینل صرف اس لیے خریدا ہے کہ جو دو سو رب روپے کی فارسٹ کی میک میں انہار کی اور الڈی اے کی جو زمین اس نے ہتیائی ہوئی ہیں اور جو دو سو رب کا میٹر الڈی اے میں آج پینڈنگ ہیں صرف اس کو بچانے کیلئے چینل خریدا اور وہ سیاست میں بھی اس ناجائز آمدنی کی دفاع کیلئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ قوم کو ایسے مقروض چہروں کی سمجھ ہونی چاہیے نہ اس کا سیاست میں کوئی منصور ہیں نقاض ہیں اور لہٰذا یہ اپنی جو کبتہ شدہ زمینیں ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے ایک طرف سے میڈیا کی ایک چینل خرید کے سپورٹ لیا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سیاست میں موجود ہیں خان صاحب نے کچھ اور باتیں کہی ہیں جن کا میں ذکر بلاگ میں کروں گا ساتھ میں کور کمی کور کمی ٹیزر کے بارے میں کچھ کہا ہے ٹیزر کے بارے میں جی اب مجھے درہ بات کرنے دینا اب دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ بات ضرور کہی کہ سولہ مہینے تک کمرانی کرنے والے نواز شریف قوم کو صرف اتنا بتا دیں کہ وہ قوم کیلئے کیا روڈ میں اپ رکھتے ہیں وہی ڈار اساکڈار اور وہی ٹیم جنہوں نے نواز شریف کا ہمیشہ ساتھ دیا وہ ٹیم ان آلات میں پاکستان کو کس طرح معاشی دلدل سے نکال سکتی ہے کیا کوئی حل وہ قوم کو بتانا پسند کریں گے خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا کہ ایک جلسی کرنے کے بعد نواز شریف باہر نہیں آیا ہے اور نہ اس نے کوئی پبلک میٹنگ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور سوال ان سے بنتا ہے کہ وہ قوم کو یہ تو بتا دیں کہ آپ کے پاس ان مسائل کا کیا حل ہے خان صاحب نے جو ہے خان صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو آج اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے آپ الیکشن کمپین اور آپ کا حلقہ کونس ہوگا کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں خان صاحب نے تو مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کو پارٹی نے کہا ہے میں نے کہا ہے جی مجھے پارٹی نے کہا ہے تو اس نے کہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو لڑنا چاہیے تو خان صاحب کی خواہش ہیں میرے لئے حکم کا درجہ رکھتا ہے تو جو بھی پارٹی جو بھی حلقہ دے گی میں اس پہ اچھا صاحب رانہ سناولہ صاحب نے کالے ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر بقیادہ طور پر دوائی دی جا رہی ہے یہ ایسی بات کوئی سپلائر ہی کر سکتا ہے اگر وہ سپلائر ہیں تو پھر تو شاید اس کے پاس ہوں گے کوئی شادت خان صاحب آج شاید صاحب بھی خان صاحب سے ملاقات کرنے کے آپ دونوں کی کٹھے ملاقات ہوئے یا علاقہ علاقہ ملاقات ہیں نہیں ملاقات کے وقت وہ موجود تھے تو کیا صلح صفائی ہوئی ہے کوئی آپس میں ہوئی صلح صفائی میں نہیں کرتا ہوں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا کریں گے صحت کیسے تھی خان صاحب جو ہے چشمہ یہاں پہ لٹکا ہوا تھا وہ انہوں نے بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی اور ڈارک بلو کلر کی جرسی انہوں نے اپنے شرٹ کے اوپر پہنی ہوئی تھی بڑے مطلب یہ ہے کہ تین دفعہ آلکار آیا جیل کا ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں اور بیٹھے رہے تو خان صاحب جو ہیں آج کل کے بولے معیشت پہ فرن پالیسی پہ کیسز پہ پارٹی کے امور پہ ایک بات انہوں نے کہی بابانگے انہوں نے کہا سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان تحریکی انصاف کے تمام ٹکٹ عمران خان دے گا کوئی اور شخص کے پاس اختیار نہیں ہے لہذا یہ سب کو کلیر ہونی چاہیے کہ ٹکٹ کوئی نہیں دے سکتا ہے سوائے عمران خان کے اور ٹکٹ جو ہیں میرٹ پہ دیے جائیں گے جو اشخاص دوسری پارٹیوں سے باکستان طریقے انصاف میں اسے اتا رہے ہیں اس سوالے سے خان صاحب سے بات ہوئی کہ کیا اگلہ اللہ عملی ہے خان صاحب نے آپ کو کہا کوئی ایسا کرائیٹریہ میں نے پانچ نام سبمٹ کیے جو آ رہے ہیں ایک سخص کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے ان کی توہین نہیں کروں گا پبلک میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا چار لوگوں کو انہوں نے خوش آمدید کہا میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ لوگ غیر مشروع طور پر آ رہے ہیں لیکن پارٹی میں کچھ لوگ اپنے ان نئے آنے والوں کو اپنا پارٹی میں حریف سمجھ کے شاید کچھ مضائمت کریں تو انہوں نے کہا کہ کیبی کے حوالے سے علی امین خان کا جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا اور میں پارٹی ڈیسیپ میرا خیال ہے کہ خان صاحب رہا ہوں گے انشاءاللہ ایک پتہ جو آپ نے بتایا خان صاحب نے کس پارٹی سے جواب کا دوسرا عیسیٰ سنا بھی پھر بھی آپ سوال کر رہے ہیں میں نے کہا ان کی حیاء رکھنے کے لئے ان کا نام میں نہیں بتا ہوں گا کوئی اشارہ نہیں دیں گا آپ نے بتایا کہ آپ نے ان کو یہ بتایا کہ ایک بندہ شامل ہوئے اور منڈے کو آپ دوبارہ شامل کر رہے ہیں تو خوش ہوئے شابات ہم دیکھیں پانچ لوگوں کی فیرست میں ایک پہ خان کا ادھر تھا جو میں نے بتا دیا کہیں وہی تو نہیں جو بڑا نام آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا نام آنے والا ہے نہیں سارے بڑے نام ہیں سر سنیمی عارف وارشدی صاحب نے بھی بیان دیئے کچھ دن پہلے کہ میں سکھا میں پاکستان پارٹی میں نہیں ہوں میں دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کروں گا تو اس میں وہ نام تو نہیں گئی یہ تو بیسیت پی ٹی آئی ترجمان تو یہ بات میں نہیں کرتا ہوں لیکن میں اپنی ذاتیہ حیثیت میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگ قطعاً ناقابل قبول ہیں ہمیں کوئی فواد چودری ہر وہ شخص جس نے خان کو برے وقت میں چھوڑا ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری رنگس میں دوبارہ کڑے ہو سکتے ہیں اگر کوئی ان کو واپس لا رہا ہے تو سب سے پہلے ان کو ہم سے لڑ کے آگے جانا پڑے گا اس وقت اڈیالہ جیل میں ساری قیادت موجود ہے موسیقا موسیقا